موسیقی اسلام علیکم ملکم گوھر پابلیشرز ہم ہم ریدیفائنی جیوگریفی ایڈوکیشن ریسورسی فور کنسرکٹر لرنگ میں محمد امجد حسین گوھر واقفیت آمہ جماعت سوئم آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر ثری سورج جن دو ٹاپکس کو کعور کریں گے ان کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کہ ایک نمبر وان دن کے دوران سائے کا بدلنا اور دوسرا ہم ڈسکس کریں گے گھڑی کو تو سٹوڈنٹس آپ نے اگر کسی بھی چیز کا کبھی سائے مشاہدہ کیا ہو آپ سکول جب آ رہے ہوتے ہیں تب بھی سورج موجود ہوتا ہے ہمارا سائے بنا ہوا ہوتا ہے جب ہم سکول سے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا سائے بنا ہوا ہوتا ہے سورج موجود ہوتا ہے تو آپ کبھی مشاہدہ کیجئے گا کہ دن کے وقت ہمارا سائے اس کی ڈائریکشن اور اس کا سائز یعنی جب ہم سکول آ رہے ہوتے ہیں تو سائے کا سائز اور اس کی ڈائریکشن کو چھوڑ ہوتی ہے اور جب ہم دوپہر کے وقت سکول سے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو سائے کے سائز ہیں اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہوتی ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب دن کے یعنی صبح جب آپ سکول آ رہے ہوتے ہیں تو سائے کا جو سائز ہے اور ڈائریکشن ہے وہ کیا ہوتی ہے ویری گوڈ کہ جب ہم صبح سکول آ رہے ہوتے ہیں تو عموماً سائہ ہماری لمبائی سے ہمارا سائہ ہماری لمبائی سے زیادہ لمبا ہوتا ہے اور سائے کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ مغرب کی طرف ہوتی ہے کیوں کیونکہ جو سائہ ہے وہ ہمیشہ اپنے سورس یعنی اپنے ممبا کے اوپوزٹ سائیڈ پہ بنتا ہے تو سورج صبح کے وقت مشرق کی طرف ہوتا ہے تو جو سائہ بنے گا وہ کس طرف بنے گا مغرب کی طرف اور کیونکہ سورج مشرق کی طرف ہے ہمارے بلکل سامنے تو جس کی وجہ سے ہمارا سائہ ہمارے سائز سے لمبا بنے گا جیسے جیسے مشرق سے سورج مغرب کی طرف آئے گا تو ہمارا جو سائہ ہے وہ اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی بدلتی چلی جائے گی وہ سائہ جو ہے جو پہلے مغرب کی طرف تھا اور ہمارے سائز سے لمبا تھا وہ آپ چھوٹا ہوتے ہوتے اور مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے بلکل ہمارے نیچے آ جائے گا اور اس کا سائز بھی بہت کم ہو جائے گا تو جیسا کہ ہم پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج بھی ہے صبح کے وقت ہمارے پکچر میں درخت موجود ہے صبح کے وقت جو درخت کا سائہ ہے وہ درخت کے لمبائی سے زیادہ لمبا ہے اور وہ مغرب کی طرف ہے دوپہر کے وقت سورج کی ورشنی کی وجہ سے جو درخت کا سائہ بن رہا ہے وہ سائہ درخت کی لمبائی سے چھوٹا ہے اور بلکل درخت کے نیچے ہے اور شام کے وقت جو درخت کا سائہ ہے وہ درخت کی لمبائی سے لمبا ہے لیکن مشرق کی طرف ہے تو اس طرح پورے دن میں سائے کی جو سائز ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے یعنی سمت ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے تو اس کو ہم مزید اچھے سا انڈسٹینڈ کریں گے ایک ایکٹیوٹی کی مطلب سے جو کہہ پیج نمبر تھرٹی فائیو پہ جلدی سے پیج نمبر تھرٹی فائیو آپن کریں تو سنٹس آپ نے کیا کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ مارننگ یعنی صبح کے وقت ایک پینسل لیں اور اس کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں وہ سہن ہو سکتا ہے وہ آپ کے کلاس روم میں کوئی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سورج کی روشنی آتی ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اسے مشاہدہ کیجئے گا کہ جو سائے ہے اس کی ڈائریکشن اور اس کے لمبائی میں کیا چینجز آ رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو چینجز ہیں جہاں پہ سائے جہاں تک آ رہا ہو وہاں اپنے نشان لگا دینے تو آپ دیکھیں گے کہ جس وقت صبح کے جس وقت آپ نے جس ٹائم آپ نے وہ پینسل لگائی تھی کھڑی کی تھی اس وقت سائے لمبا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اس طرح ہمیں کیا پتا چلا کہ پورے دن میں سائے کی لمبائی یعنی اس کا سائز بھی بدلتا ہے اور اس کی ڈائریکشن یعنی اس کی سمت بھی تبدیل ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ہم نیکس بڑھیں گے دھوب گھڑی یہ دھوب گھڑی کیا ہے یہ بیسکلی ایک ڈائل جیسے عام گھڑی ہوتی ہے ویسے ایک ڈائل ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک اوبجیکٹ لگی ہوتی ہے یہ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا یہ کام کیسے کرتی ہے یہ بیسکلی جو سائے کی لمبائی اور اس کے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائے کی سمت ہوتی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے تو آپ اسے خود بھی بنا سکتے ہیں آپ ایک کارڈ بورڈ لیں اس کارڈ بورڈ کے سینٹر میں ایک پینسل آپ لگائیں سیدھی کھڑی کریں اور اس وقت اپنی گھڑی کی مدد سے وقت دیکھیں اور فرض کہہ رہے ہیں اگر صبح کے نو بجے ہیں اور اس وقت سائے کہاں پہ ہیں وہاں آپ نشان لگا دیں تو جب دوبارہ سائے وہاں آئے گا تو اس کا مطلب ہے پھر سے نو بج جائیں گے پھر سے صبح کے نو بج جائیں گے پھر آپ بارہ بجے پھر دو بجے پھر تین چار اس طرح مغرب تک جب تک مغرب نہیں ہو جاتی آپ یہ نشان لگاتے چلے جائیں اور اس سے کیا ہوگا آئندہ آپ اس سائے اور اس دھوب گڑی کی مدد سے وقت کا پتہ چلا سکتے ہیں آگے سمجھنے کے لیے ہم پڑھیں گے جلدی سے بک کو اوپن کریں ہر ویاب پیش 34 دن کے دوران سائے بدلتے ہیں آسمان پر سورج کے مقام کے ساتھ سائے بدلتے ہیں دن کے آغاز پر سائے لمبے بنتے ہیں سورج کی روشنی کم زاویے پر آ رہی ہوتی ہے سائے دوپہر تک چھوٹے ہوتے جاتے ہیں دوپہر کے وقت سورج ہمیشہ سر کے اوپر ہوتا ہے سائے بہت چھوٹے بنتے ہیں اور یہ سائے غروب افتاب تک لمبتے ہو جاتے ہیں یہ سائے مشرق کی طرف کھچے ہوتے ہیں پیش 35 دھوپ گھڑی دھوپ گھڑی وقت بتا سکتی ہے اس کی سطح پر دن کے ہر گھنٹے کے لیے نشان لگے ہوتے ہیں جب سورج کی روشنی دھوپ گھڑی پر پڑتی ہے تو اس کے ایک حصہ ان نشانات پر سائے بناتا ہے سائے کا مقام بتاتا ہے کہ کیا وقت ہوا ہے سائے کا مشاہدہ کریں اور بتائیں کہ کس تصویر میں صبح کس میں دوپہر اور کس میں شام کا وقت دکھایا گیا ہے سو ہمارے سامنے ایک پچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا سائے ہے سائے کو دیکھ کر ہم اندازہ لگائیں گے کہ کون سا صبح کا وقت ہے کون سا شام اور کون سا دوپہر کا وقت تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ صبح کے وقت جو سائے ہیں وہ کسی بھی باڈی کے سائے سے لمبا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اگزامپل میں درخت ہے اس ایکٹیوٹی میں درخت ہے تو جب درخت کا سائے اس کی لمبائی سے بڑا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یا تو صبح کا وقت ہے یا شام کا اور پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا صبح کا وقت ہے کون سا شام کا وقت اس کے لیے کہ سورج اگر مشرق میں ہے تو وہ صبح کا وقت ہے اور سورج جہاں پہ مغرب میں ہے وہ شام کا وقت ہے جہاں سایا درخت کے سائے سے چھوٹا ہے وہ دوپہر کا وقت ہے تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ مغرب فرس پکچر جو ہے یہ مغرب کا وقت ہے یعنی شام کا وقت ہے دوسری جو پکچر ہے یہ ہمارے پاس صبح کا وقت ہے اور جو تھرڈ پکچر ہے یہ دوپہر کا وقت ہے تو بک پہ ہی سپیس نہیں گئی ہے آپ نے بک پہ ہی یہ پوائنٹس لکھنے ہیں تو ہوفولی سٹوئنٹس آپ کو آج کے لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اسلام علیکم